اسلام علیکم فرنڈس مائی نیم اس رحمان آمد چودری انگلیش وکیبلی ویڈرکس ویڈیو تو فرنڈس یہ ویڈیو آپ کے لیے ہلفل ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ پی پی ایسی ٹیسٹ پریپیشن کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ ایف پی ایسی ٹیسٹ پریپیشن کر رہے ہیں یا اینٹی ایس یا کوئی بھی اگر آپ کمپیٹیٹو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو انگلیش پورشن جو ہے اس کو کلیر کرنے کے لیے یہ ویڈیو سیریز جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہلفل ثابت ہو سکتی ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے پی ایم ایس انگلیش وکیبلی اور سی ایسی انگلیش وکیبلی کے اگر آپ تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت زبدیس جو ہے وہ آپ کے ہلپ کرے گی تو فرنڈس انگلیش وکیبلی ویڈرکس سیریز جو ہے وہ یہ اس کا پارٹ ٹونٹی ہے ٹھیک ہے اور اگر ابھی تک آپ نے پریویس ویڈیو اس سیریز کی واج نہیں کی تو آپ میرے یوٹیوب چینلل رحمان احمد ایم انٹور پر جا کر پریویس ویڈیوز کو واج کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی فرنڈس تو آج ہمارے پاس سب سے پہلا ورڈ ہے ایکزیکیوشنر ایکزیکیوشنر کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے جلاد ٹھیک ہے وہ بندہ جو کسی دوسرے کو فانسی دیتا ہے سب سے بولا جاتا ہے ایکزیکیوشنر ٹھیک ہے اور انگلیش میں اگر اس کا میننگ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس one who carries the job of execution ایکزیکیوشنن now تو وہ بندہ جو کام کرتا ہے کسی کو ایکزیکیوشنر کا تو ایکزیکیوشنر کا مطلب آپ کو بتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے پانسی دینا ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ٹریک بھی ہوگا تو ٹریک ہمارے پاس کیا ہے ایکزیکیوشن تو execution کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے پانسی ٹھیک ہے اور یہ word جو ہے وہ executioner سے ہی ہم نے نکالا ہے تو اس طرح سے آپ یہ trick اور word دونوں کو یاد رکھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں sentence کی طرف تو sentence ہے ہمارے پاس execution mean پانسی تو execution کا مطلب کیا ہے پانسی so executioner will be called پانسی دینے والا تو یہ جو executioner ہے یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا جلاد کہلائے گا پانسی دینے والا کہلائے گا تو ہمارے پہلا word تھا آج کے executioner جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے جلاد اور اس کا trick ہے ہمارے پاس execution تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word executioner جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے جلاد تو چلتے ہیں فرنڈز ہمارے پاس آج کا جو next word ہے اس کی طرف تو آج ہمارے پاس next word ہے exhaust جس کا مطلب ہے خرچ کرنا یا کسی سے تنگ آ جانا ہے تو یہ دو meaning ہیں ہمارے پاس اور دونوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے تو انگلیش میں اس کا meaning دیکھیں تو یہ ہے ہمارے پاس to spend تو spend کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے خرچ کرنا اور اس کا دوسرا meaning ہے to make tired یا تھک جانا تنگ آ جانا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کہہ لے گا exhaust کہہ لے گا اور اس کا ہمارے پاس جو trick ہے وہ ہے ہمارے پاس x plus host ٹھیک تو host جو ہے وہ ہمارے پاس آپ کو پتا ہے میزبان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ trick ہمارے پاس کہاں سے ہے دیکھ لیتے ہیں ex جو ہے اس کو ہم نے x بنا دیا اور haust جو ہے اس کو ہم نے host کے ساتھ relate کر دیا ہے اب ہم اس کا sentence کی طرف چلتے ہیں تو sentence ہے ہمارے پاس we spent a lot of lot on the ex host تو ہمارے پاس کوئی program ہوا تھا اس میں ہمارا جو host تھا اس program کا جو host تھا ہم نے اس پر بہت زیادہ جو ہے رقم خرچ کی تھی but the audience tired of his conversation لیکن audience جو تھی وہ تانگ آ گئی ٹھیک ہے وہ تھک گئی اس کی conversation سے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا تھا ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ خرچ کیا تھا لیکن جو audience تھی وہ اس کی conversation سے تھک گئی تو اس طرح سے ہم نے کیا کیا یہ دونوں جو ہمارے پاس meanings ہیں انہوں کو اپنے اسے انٹینس میں ہم نے استعمال کر لیا اور یہ دونوں meanings جو ہیں اس کے ہمیں یاد رہیں گے تو word ہے ہمارے پاس exhaust جس کا مطلب ہے خرچ کرنا یا کسی سے تانگ آ جانا تمہیں دے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا چلتے ہیں friends آج کے next word کی طرف آج کا next word ہے friends ہمارے پاس exhilarate جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے calls to feel happy تو اگر آپ کسی بندے کو جو ہے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے یا خوشی کا سبابند دیں تو اس کو کیا بولا جائے گا exhilarate بولا جائے گا اور اس کا مارے پاس ٹرک ہے a plus hilarious حilarious وہ مارے پاس جو ہے وہ خوشی کے معنی میں آتا ہے تو یہ ٹرک مارے پاس کہاں سے آیا یہ دیکھ لیتے ہیں a جو ہے وہ ہم نے a کے ساتھ relate کر دیا ہے اور پھر یہاں سے جو ہے ہل ریٹ جو ہے اس کو ہم نے hilarious کے ساتھ جو ہے اس کو relate کر لیا ہے تو اب چلتے ہم سنٹینس کی طرف if we see a hilarious show اگر ہم کوئی مزاقیہ show دیکھتے ہیں مزاقیہ show دیکھتے ہیں then it makes us happy تو یہ ہمیں کیا کر دیتا ہے happy کر دیتا ہے خوش کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے آج کا word تھا word ہے ہمارے پاس exhilarate جس کا مطلب ہے خوش کر دینا ٹھیک ہے تو کوئی شو دیکھا جس کے بئے سے ہم خوش ہوگا ہے تو ٹھیک ہمارے پاس ہے یہ پلس hilarious تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے exhilarate جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خوش کرنا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آج کے friends next word کی طرف تو آج کا next word ہے friends ہمارے پاس expostulate جس کا مطلب ہوتا ہے تقرار کرنا ٹھیک ہے بحث کرنا اور اس کا انگلیش میں اگر ہم مننگ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس disagree strongly تو اگر کوئی دو لوگ جو ہیں وہ کسی ایک پوائنٹ پر agree نہیں کر رہے بلکہ بہت زیادہ وہ disagree ان کا point of view چھو اس میں بہت زیادہ فرق ہے تو اس کو کیا بولا جائے کہ expostulate بولا جائے گا اور اس کا ہمارے پاس ٹھیک دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس expose پلاس طول ٹھیک ہے ایکس پوز ہمارے پاس ہوتا ہے کہ کسی کی حقیقت کھل کے سامنے آجانا اور طول ہمارے پاس اردو کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کہ معاملہ جب ہمارے پاس لمبا ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ طول کھینچ گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا یہ ٹریک ہمارے پاس کیسے آیا دیکھ لیتے ہیں ای ایکس پی او ایس جو ہے اس کو ہم نے expose کر دیا ہے اور پھر ٹی او ایل جو ہے اس کو ہم نے طول کے ساتھ رلیٹ کر دیا ہے تو یہ دونوں کافی آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں تو اس وائے سے یہ ٹریک اور ورڈ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی تو چلتے ہیں سنٹینس کی طرف تو آج کا ہمارا سنٹینس ہے آفٹر دا کرپٹ لیڈر واز ایکس پوزٹ تو جب کرپٹ لیڈر جو تھا وہ ایکس پوز ہو گیا ٹھیک ہے جب کرپٹ لیڈر جو ہے وہ ایکس پوز ہو گیا دا میٹر کارٹ کارٹ تو میٹر جو ہے جو معاملہ تھا وہ مطلب پکڑا گیا یا آپ کہہ سکتے ہیں میڈیا پر آ گیا اور پروٹیسٹ سٹارٹڈ اور جو احتجاج تھا وہ اس کرپٹ پولیٹیشن جو ہے اس کے خلاف یا لیڈر کے خلاف جو ہے وہ شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو پروٹیسٹ شروع ہو گیا اور وہ پکڑا گیا تو معاملہ جو ہے وہ کیا ہو گیا اور لوگوں نے اس پہ تقرار کرنا شروع کر دی اس پہ بحث مباستہ کرنا شروع کر دیا تو دوبارہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جب تو ایکسپوز ہو گیا تو معاملہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو گیا اور لوگوں نے اس پہ بحث مباستہ کرنا شروع کر دیا اور یہ ہی ہمارا Аج کا ورڈ تھا فرنس تو ورڈ کا ایکس اور اس کا ٹرک ہے ہمارے پاس ایکس ایکسپوز پلس طول تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا فرنڈس ورڈ ہے ہمارے پاس ایکس پاسچولیٹ جس کا مطلب ہوتا ہے تقرار کرنا تو چلتے ہیں فرنڈس آج کے نیکسٹ ورڈ کی طرف تو آج کا ہمارے پاس فرنڈس نیکسٹ ورڈ ہے ایکسٹرا ویگنزہ جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے عظیم الشان شو تو اگر کوئی بہت بڑا شو ہو رہا ہے تو اسے ہم کیا بولیں گے ایکسٹر ویگنزہ بولیں گے اور اس کا ٹرک ہمارے پاس ہے ایکسائٹنگ ایڈ��ائیو reluctant تو اگر کوئی بہت زیادہ جیسے کیا بولا جائے گا ایکسٹرا ویگنزہ بولا جائے گا اور اس کا ہمارے پاس ایکسٹرا پلس بینگن ٹھیک ہے تو ایکسٹرا ہمارے پاس ضائد کھکا مطلب ہوتا ہے اور لیGGن شابت کیا ہے کہی ساکتے ہیں کہا ہے بھی کہ añosٹ Russia جو ہے ایکسٹ آرہ ایکسٹڑ ہو گیا اور ویگنزا جو ہے اس کو انہیں بینگن کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ریلیٹ کر لیا ہے تو اس طرح سے آپ نے ٹرک اور ورڈ کو یاد رکھنا ہے تو چلتے ہیں اس انٹینز کی طرف ایف یو بائی مور دین نیسیسری بینگن تو اگر آپ ضرورت سے زیادہ بینگن خریدیں گے تو ایٹ ویل بی ویسٹ فول تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایکسپینسیو ہوگا ویسٹ فول ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں جو ہے آپ اپنی منی جو ہے اس کو فضول میں ضائع کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا ورڈ کہتا ہے ہمارا ورڈ ہے ایکسٹر ویگنزا جس کا معلوم ہوتا ہے عظیم و شان شو یا پرت کلف شو اور ٹرک کے ہمارے پاس ہے ایکسٹر پلس بینگن تو امید ہے یہ ورڈ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف ہمارے پاس فیڈ جس کا معلوم ہمارے پاس ہوتا ہے فیشن یا جنون اور اس کا اگر آپ انگلیش میں میننگ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اکریز تو کریز بھی ہمارے پاس جنون کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ٹرک ہے ہمارے پاس ڈیڈ تو فیڈ اور ڈیڈ جو ہے وہ کافی کافی آپس میں ملتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان دونوں ورڈ کو آپس میں ریلیٹ کر کے یاد رکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے ٹرک کے طرف تو یہ ہمارے پاس نیو جنریشن کال دیئر فادرس ایس ڈیڈ جو جی کہتے تھے لیکن آج کل ہم کیا کہتے ہیں ڈیڈ کہتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے فیشن کا جنون ہے ٹھیک ہے تو یہ فیشن کے جنون کے ویعے سے لوگ جو ہے وہ اپنے فادر کو کیا کہتے ہیں ڈیڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے فیشن کا کریز اور یہ ہمارے ورڈ کے میننگ تھے فیشن یا جنون تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا فیشن یا جنون اور اس کا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو امید ہے یہ ورڈ یاد ہو چکا ہوگا فرنڈ ساپ کو فیشن یا جنون تو چلتے ہیں آج کے نیکسٹ ورڈ کی طرف تو آج کا فرنڈ سا ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے فالٹر جس کا مطلب ہوتا ہے ہیچ کچھانا ٹھیک ہے اور اگر ہم انگلیش میں میننگ کے بات کرنا تو یہ ہمارے پاس ہیزیٹیٹ اور ہیزیٹیٹ کا مطلب یہ آپ کو پتا ہے ہیچ کچھانا کو کہتے ہیں اور انگلیش میں جو ٹریک ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس فالٹ ٹھیک ہے تو فالٹ جو ہے وہ فالٹر سے ملتا جلتا ہے فالٹ کا مطلب جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے کوئی غلطی ٹھیک ہے تو یہ ورڈ آپس میں ملتے جلتے ہیں تو آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں سنٹینس کے طرف فالٹی پرسن تو ایک غلطی کرنے والا انسان جو ہے ہیزیٹیٹ وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے ہیزیٹیٹ کرتا ہے ہیزیٹیٹ جاتا ہے تو آوائیڈ فردر فالٹ تاکہ اس سے فردر جو ہے وہ غلطیاں نہ ہوں ٹھیک ہے تو ایک فالٹی پرسن جو ہے وہ کیا کرتا ہے ہمیشہ ہیزیٹی جاتا ہے تاکہ اس سے نیکسٹ غلطیاں نہ ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے اپنا جو ٹریک ہے اس کو اس انٹینس میں یاد کر لیا ہے استعمال کر لیا ہے تو آپ کو یہ یاد رکھنے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو ہم نے ہمارے پاس word کیا تھا falder جس کا مضلو ہوتا ہے ہمارے پاس hicke chana hesitate ٹھیک ہے اور اس کا trick ہے ہمارے پاس fal تو امید ہے فرنس یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے ہمارے پاس falder جس کا مضلو ہمارے پاس ہوتا ہے hicke chana تو چلتے ہیں فرنس آج کے next word کی طرف تو آج کا ہمارے پاس فرنس next word ہے finatic جس کا مضلو ہمارے پاس ہوتا ہے انتہا پسند ٹھیک ہے اور اگر انگلیش میں meaning کی بات کی جائے تو یہ ہے ہمارے پاس انتھیوزیسٹک آف ونز ریلیجن تو اگر کوئی بندہ جو ہے اپنے ریلیجن کے بارے میں بہت زیادہ پور جوش ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے بلیف اپنے عقائد کے بارے میں تو وہ کہہ کہہ لے گا فینیٹک کہہ لے گا ٹھیک ہے اور اس کا جو ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس فین پلس ایتھک ٹھیک ہے تو فین آپ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ کسی کا گرویدہ جو ہوتا ہے بندہ اس کو قبل آجاتا ہے فین اور ایتھک کا مطلب ہمارے پاس اخلاقیات ہوتا ہے اور یہ ٹھیک ہمارے پاس کہاں سے ہے دیکھ لیتے ہیں ایف این فین ہو گیا ہمارے پاس ایٹی آئی سی جو ہے وہ ایتھک کے ساتھ ہم نے اس کو ریلیٹ کر لیا تو چلتے ہیں آج کے سنٹینس کی طرف تو سنٹینس جو ہے اس میں ہم یوز کریں گے ان دونوں ورڈز کو اور اپنے اصل ورڈ کو بھی ٹھیک ہے ٹھیک اور ورڈ کو اسمال کر کے تاکہ ہمیں یہ یاد رہ سکے ہمارے اصل ورڈ the person who is a fan of ethics ٹھیک ہے تو کوئی بھی بندہ جو اخلاقیات کا فین ہے ٹھیک ہے is absolutely فینیٹک تو وہ کیا ہوگا وہ فینیٹک ہوگا اخلاقیات کے حوالے سے بہت زیادہ پرجوش ہوگا to prevent any unethical work تو اگر کوئی بھی unethical work ہو رہا ہے کوئی غیر اخلاقی کام ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے وہ بندہ جو ہے وہ کسی بھی حد تک چلا جائے گا ٹھیک ہے تو وہ ethics کا جو فین ہوگا تو وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہا پساند ہوگا ٹھیک ہے تو ورڈ کے ہمارے پاس فینیٹک جس کا مطلب ہمارے پاس کہ ہوتا ہے انتہا پساند روٹری کے فرنڈز ہمارے پاس فین پلاس ایتکس چلتے ہیں فرنڈز آج کے نیکس ورڈ کی طرف تو آج کا ہمارا نیکس ورڈ ہے فینسیر جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے جانوروں کی خاص قسم کو اور بہتر بنانے کی لگن والا تو اگر کوئی بندہ ہے جو جانوروں کی کسی خاص نسل کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگا رہتے ہیں تو اس کو کیا بولیں گے فینسیر بولیں گے ٹھیک ہے انگلیش میں اگر ہم اس کی میننگ بات کر رہے تو یہ ہمارے پاس بریڈر تو بریڈر بھی آپ کو پتا ہے کہ جانوروں کی جو نسل کوشی ہوتی ہے اسے بریڈر نسل کوشی کرنے والا جو ہے اسے کیا بولا جاتا ہے بریڈر بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلر آف اینیملز تو کوئی بھی بندہ جو جانوروں کا کاروبار کرتا ہے تو اسے کیا بولا جائے گا فینسیر بولا جائے گا اور یہاں بھی ہمارے پاس اس کا جو ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس فینس تو فینس کہتے ہیں ہمارے پاس جنگلے کو اور یہ ہمارے پاس ٹھیک جو ہے وہ ایف اے این سی جو ہے اس کو ہم نے وہاں سے یہ ٹھیک جو ہے سے نکالا ہے تو چلتے ہیں سنڈینس کی طرح تو فرنس ہمارے پاس سنڈینس ہے تو کوئی بندہ جو ہے جو جانوروں کو کیا کرتا ہے آہ کیا کرتا ہے فینس میں رکھتا ہے جنگلے میں رکھتا ہے ذاری بات ہے وہ جانوروں کے ساتھ اس کا کاروبار ہے تو کوئی بندہ جو جانوروں کو جو ہے وہ جنگلے میں رکھے گا ٹھیک ہے تو یہی ہمارا آج کا word تھا word کا مطلب ہے ہمارا uh word کے ہمارے پاس فینسیر جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی جانوروں میں کوئی بندہ جو ہے کوئی انٹرسٹڈ ہے یا ان کا کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کو یا ان کا کوئی ڈیلر وغیرہ ہے تو اس کو کیا بولیں گے فینسیر بولیں گے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے آپ کے پاس فینسیر جس کا مطلب ہوتا ہے جانوروں کی خاص قسم کو بہتر بنانے والا یا ان کی نسل کشی کرنے والا یا ان کی ڈیلنگ کرنے والا ٹھیک ہے اور اس کا ٹرک ہے ہمارے پاس فینس جسے ہم جنگلہ کہتے ہیں تو امید ہے یہ ورڈ یاد ہو چکا ہوگا فرنس ورڈ ہے فینسیر جس کا ملوہ ہے جانوروں کی خاص قسم کو اور بہتر بنانے کی لگن مطلب جانوروں کے ساتھ یہ ورڈ لیٹڈ ہے چلتے ہیں ہمارے آج کے آخری ورڈ کی طرف تو آج کے فرنس ہمارے پاس آخری ورڈ ہے فاس جس کا ملوہ ہمارے پاس ہوتا ہے مزہ کا خیز یا بے تکا ٹھیک ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے کوئی مزاہیا ٹائپ کی ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے مزہ کا خیز بے تکا یا فاس ٹھیک ہے اور اس کا ملوہ رہ پاس انگلیش میں ٹرک ہے ہیلیریس تو ہیلیریس ورڈ پہلے بھی ہم آج کے وڈیو میں دیکھ چکے ہیں جس کا ملوہ رہ پاس ہوتا ہے مزہ کا خیز یا مزاکیا مزاہیا ٹھیک ہے اور اس کا ٹرک ہے ہمارے پاس فیس ٹھیک ہے تو فاس اور فیس جو کافی آپس میں ملتے جلتے ہیں تو آسانی سے آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں سنٹینس کے اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس if you make fun of someone's face تو اگر آپ کسی کے چہرے کی فیس کی مزاق اڑاتے ہیں ٹھیک ہے then it will be an absurd event تو یہ کیا ہوگا ایک absurd event ہوگا تو absurd بھی ہمارے پاس مزاق کو کہتے ہیں مزایا کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی کے چہرے کا مزاق اڑاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا ایک مزاق کا خیز بے دکا یا مزاقیہ event ہوگا اور یہ ہمارا ورڈ تھا آج کا ورڈ ہے friends ہمارے پاس فاس جس کا مضل ہمارے پاس ہوتا ہے مزاق کا خیز یا بے دکا اور ٹھیک ہے ہمارے پاس فیس تو friends یہی تھے ہمارے آج کے ورڈ تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں ان ورڈز کو ایک بار repeat کر لیتے ہیں تاکہ یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہ سکیں تو پہلا words of friends ہمارے پاس executioner جس کا مضل ہمارے پاس ہوتا ہے جلاد پھر ہے ہمارے پاس friends exhaust جس کا مضل ہوتا ہے خرج کرنا یا کسی سے تنگ آ جانا next word ہمارے پاس accelerate جس کا مضل ہمارے پاس ہوتا ہے خوش کرنا کسی کو خوش کرنے کو accelerate بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو next word ہے friends ہمارے پاس expostulate جس کا مضل ہوتا ہے تقرار کرنا بحث کرنا ٹھیک ہے disagree کرنا کسی سے next word ہے extra veganza جس کا مضل ہے عظیم الشانشو next word ہے friends ہمارے پاس fed جس کا مضل ہے fashion یا جنون اور next word تھا friends ہمارے پاس falder ٹھیک ہے جس کا مضل ہمارے پاس ہوتا ہے ہچ کچانا اور next word ہے friends ہمارے پاس fanatic جس کا مضل ہے ہمارے پاس انتہاب سند اور اس کے علاوہ ہمارے پاس second last word ہے fancier جس کا مضل ہے جانوروں کی خاص قسم کو اور بہتر بنانے کی لگن رکھنے والا بندہ اور آخری word ہے friends ہمارے پاس fast جس کا مضل ہمارے پاس ہوتا ہے مضحقہ خیز یا بے تکا تو friends یہی تھی آپ کی ویڈیو آج کی ویڈیو تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو قائلی مجھے سپورٹ کریں تک کہ میرا چینل جو ہے وہ گروہ کر سکے ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو آپ سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کو لائک کریں ٹھیک ہے اور کمنٹ لازمی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آواز جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے ٹھیک ہے تو امید ہے ہم میرا ساتھ دیں گے ٹھیک ہے اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک تو لازمی کی جائے گا تو ملتے ہیں friends نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھیں گے اللہ حافظ ملتے ہیں